عشق کی بیماری کا علاج عشق والی بیماری کا علاج عشق عشق محبت کی قسم ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ محبت کس سے ہونی چاہیے اور کس نویت کے ہونی چاہیے اس حوالے سے مولیب نے اس کتاب کے اندر بہت تفصیل سے اور بہت نبھا بخش گھتگو فرمائی ہے اور یہی وہ اصل بیماری ہے جو سوال کرنے والے کے پاس تھی اور اس کا وہ حل چاہیتے تھے تو مولیب نے اس کے علاج کے طور پر دو راستہ ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر پہلا راستہ جو ذکر کیا ہے کہ عشق کا جڑ پکڑنے سے پہلے جڑ پکڑنے سے پہلے اسے جڑ سے اکھار دیا جائے اس کو آنے ہی نہ دیا جائے یعنی جس ذریعے سے عشق انسان کی زندگی میں آتی ہے عشق کی صفت اس کو کیا کیا جائے اس کو آنے ہی نہ دیا جائے اس مادے ہی کو ختم کر دیا جائے اس ذریعے اور سبب ہی کو دور کر دیا جائے جیسا کہ ابھی میں نے اختلاط کا ذکر کیا مسئلہ اختلاط کا مسئلہ تو اختلاط کو پروان چڑھایا ہی نہ جائے آنے ہی نہ دی جائے اس کو زندگی میں یہ بطوری مثال ہے ایسے مثالیں بہت ہیں اور دوسرا جو راستہ ذکر کیا ہے مولف نے کہ اگر وہ زندگی کے اندر آ جائے تو پھر اس کا اعلاج کیا جائے لیکن اعلاج کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی جاننے کا ہے کہتے ہیں کہ وہ دو میں سے ایک ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتا ہے نمبر ایک یا پہلے پہلے مسئلے کے حوالے سے دوسرے سے پہلے پہلے مسئلے کے حوالے سے کہ انسان کی زندگی میں وہ بیماری آئے ہی نہیں عشقی بیماری اس کی زندگی میں آئے ہی نہیں یعنی اپنے اندر رکاوٹ والی چیزوں کو پروان چڑھائے کہ وہ اسی چیزیں دفع ہو جائے کرے اس کی زندگی میں آئے ہی نہ سکے تو اس کا دو راستہ ہے پہلا راستہ ہے نگاہوں کو پست کرنا غز البسر نگاہوں کو پست کرنا اور اس کے دھیر سارے فوائد ہیں جو آپ کتابیں پڑھیں گے اور دوسرا جو راستہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ان چیزوں میں مشغول کر دے جو انسان اپنے دل کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دے کیونکہ خالی جگہ کیا ہوتا ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے خالی جگہ تو اپنے دل کو ایسی چیزوں کے اندر مشغول کر دے کہ وہ چیزیں عشق کے جال میں اسے لے جانے سے روک لگاتے ہیں اور انسان پورے طور پر محفوظ ہو جائے یہ جال کی نویت اگر سمجھنا چاہیں کہ کن چیزوں میں اس دل کو مشغول کر دیا جائے کہ جو مانع بن کر کے کھڑی ہو جائے وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دل ان چیزوں میں مشغول ہو جائے اور وہ رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہو جائے عشق وہاں کے قریب نہ آسکے نمبر ایک خوف مقلق خوف مقلق انتہا درجے کا خوف انتہا درجے کا خوف اگر انسان اپنے سامنے شیر کو پائے بھبری شیر گھر سے نکلے اور باہر کون کھڑا ہو بھبری شیر کھڑا ہو جیسے گیٹ کے باہر نکلے اور وہ موہ پھاڑے کھڑا ہو کیا کرے گا یہ کہے گا آپ بیل مجھے مار اس کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکے گا آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ حملہ کی بغیر ہم کو نہیں چھوڑے گا اور اس کے حملے کرنے کا مطلب ہے کہ جان گواں دینا تو خوف اس کو پیدا ہوگا کی نہیں کتنا انتہا درجے کا خوف انتہا درجے کا خوف ایسا خوف اگر رہے تو وہاں عشق سو جائے گا جہاں جان پہ مسئلہ آ گیا ہو وہاں انسان کو عشق سو جائے گی نہیں سو سکتی کیونکہ ایسا خوف اس کے اوپر تاری ہو چکا ہے اللہ رب العالمین کا خوف اس سے کہیں زیادہ انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ذہن میں لائے اور اپنے دل کو خواہشات نفسانی سے محفوظ رکھے تو جنت اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ منائے گا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کہ ڈھر کو باقی رکھے اپنی زندگی کے اندر اپنے عامل کے اندر تو اللہ اسے دو جنت بدلے میں دیتا ہے ایک تو اس کے عامل کا دوسرے اس کے خوف خوف اگر ایسا ہے تو اسے عشق سے کیا کرے گا مانے بنے گا کی نہیں بنے گا بے انتہا درجہ کا اس چیز کو اپنے ذہن میں اپنے خالی اوقات کو اپنے دل کے اوپر ایسی چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے او حب مزعج او حب مزعج یا انسان کو آلہ درجہ کی محبت آلہ درجہ کی محبت اور چاہت اس کے سامنے ہو کہ اگر وہ کسی اور سے عشق جماتا ہے تو اپنے دل کی گہرائیوں سے جس کو چاہ رہا ہے جس سے محبت کرتا ہے وہ فوت ہو جائے گا وہ اس سے ناراض ہو جائے گا تو پھر وہ کبھی بھی کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرے گا پھر تصویروں والا عشق انسان کے نگاہوں کے سامنے ہوا کے جھونکے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھ سکیں گے بلکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی دل کے اندر آلہ درجہ کی محبت خالقِ ارض و سما سے اگر موجود ہو اور وہ تصاویر کے عشق میں مفتلا ہو ایسا کسی دل کے اندر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی زدانی لا اطلاقیان زدانی متفرقان یہ دو زد ایسی ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی یہ دو ایسی اپوزٹ چیزیں ہیں جو ایک جگہ جوانی ہو سکتی ہیں سچی محبت انسان سے کیا چاہتی ہے سچی محبت کہ محبوب اس کا کتنا ہو ایک سچی محبت ایک محبوب کا تخاضہ کرتی ہے سچی محبت اگر خالق کے ساتھ سچی محبت ہے تو اپنے خالق کے اس محبت میں کسی اور کو شریک اور ساجی دل کے اندر کسی اور کو داخل اور شامل نہیں کر سکتا دل کا یہی میلان اگر خالق سے ہٹ کر کے مخلوق کے کسی بھی حصے میں جاتا وہاں شرک پر اپنی لگتا ہے اسی لئے عشق السور میں مفتلا لوگ شرک جیسی خطرناک برائیوں کے اندر بڑی احسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہر طریقی برائیوں کسی کو شکار ہو جاتے ہے موسیقی